رام رام جی نہانے دھوے کیا ہوا جو من میل نہ جائے مین سدا جل میں رہے دھوے باس نہ جائے کبرجی کہتے ہیں نہانے دھونے سے کیا ہوتا ہے اگر من میں واسنہ بھری ہوئی ہے من میں میل بھری ہوئی ہے تو دن میں دو تین بار سنان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مین سدا جل میں رہے دھوے باس نہ جائے مشلی ہمیشہ جل میں ہی رہتی ہے لیکن مشلی کو جتنا بھی دولوں مشلی سے بدبو ہی آتی ہیں اگر آپ کسی اچھی مارکٹ کی طرح سے گزر جائیں تو ناک بند کر کے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے اتنی باس آتی ہے اتنی بدبو آتی ہے اور اگر کوئی ہی کوئی وقتی مشلی حال ہے تو اس وقتی کے پاس سے بھی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے آپ اس کی نزدیک بیٹھ بھی نہیں سکتے لیکن رہتی تو وہ جلمیں ہیں پھر اتنی بدبو کیوں آتی ہے کیونکہ اس کے سب بھاو میں اس کے شریر میں ہی وہ بدبو کا آواز ہے اس لئے کبیر جی نے کٹاکش کیا ان لوگوں کے اپرتی جو دن میں دو تین بار سنان کر کے اپنے کو پویتر مانتے ہیں کہ میں پویتر ہو گیا میں نے دو بار سنان کر لیا یا گنگا سنان کر لیا کبیر جی کہتے ہیں ایسے سنان کا کوئی لاب نہیں ہے اگر آپ کے من میں کام کرود مولو بھنکار یہ سب بکار بسے ہوئے ہیں اور آپ کے من میں یہی وچار بار بار آتے رہتے ہیں اور انہیں اچھاؤں کو پورا کرنے میں آپ لگے رہتے ہیں ڈنگ اچھت ہو انچھت ہو صحیح ہو گلت ہو آپ یہ نہیں دیکھتے اگر یہ سب آپ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سنان بھی کر رہے ہیں سوچ وستر بہن رہے ہیں ان کا کوئی بھی لاب نہیں ملنے والا اس لئے اگر پرماتمہ کی مارگ پر چل رہے ہیں تو آڈمبر چل کپٹ چھوڑ کر چلنا جائیے تلسیزہ جی کہتے ہیں موہ کپٹ چل شدرنا بھاوہ کی رام جی کہتے ہیں کہ مجھے چل کپٹ نہیں بھاتے مجھے سچے سیدھے سادھے بھکت پسند ہیں جو سوچ من سے میرا بھجن کرتے ہیں جیسے وہ بھیتر ہیں ویسے ہی باہر ہیں کوئی آڈمبر من میں نہیں رکھتے ایسے بھکت مجھے پریہ ہیں اس لئے اگر پرماتمہ کے مارگ پر چلے ہیں تو اس مارگ کو بدناہ مت کیجئے جو یہ آڈمبر ہیں ان کو تیا کر من کی سوچتہ پر دھیان دیجئے من کی سوچتہ کیا ہے کہ من میں کسی وقتی کے پرتی برا بھاو نہ ہوئے من میں آپ کسی کا برا نہ چاہیں نہ کرنے کی کوشش کریں من وچند کرم سے کسی کو پیڑا پہنچانے کی سوپن میں بھی کوشش نہ کریں یہی من کی سوچتہ ہے اور پرماتمہ کا نام چوبیسو گھنٹے من میں چلتا رہے خالی من شیطان کا گھر اگر من کو خالی رکھیں گے تو من میں اڑپٹانگ سے باتیں آتی رہیں گی اس لئے اچھا ہے کہ من میں پرماتمہ کا نام جب چلتا رہے ایک بود بکشو ایک ساکشاتکار میں دوسرے وقتی کو بتا رہے تھے کی بودیوں کا دھیان کیا ہے بود بکشو نے کہا کی بودیوں کا دھیان کیا ہے اول اپنے من کو ایک کام میں لگانا ہے وہ کام ہے شواس آ رہا ہے شواس جا رہا ہے ہم اپنے من کو صرف اس شواس کو دیکھنے میں لگا دیتے ہیں پھر ہم اپنے من کو اس شواس کے ساتھ ایک منتر جباتے ہیں جیسے اوم ہے شواس آ رہا ہے اوم جا رہا ہے اوم ہم نے من کو کہنا ہے کہ اس منتر کو بس جبتے رہو دھیرے دھیرے ہماری آنترک شکتیاں جاگرت ہونے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ورث کے وچار سب قتم ہو جاتے ہیں ہمارا من کاغر ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ پرم پدوی وہ پرم عوستہ پرابت ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بودی بکشو جو ہوتے ہیں وہ اپنے شریر سے ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو سادھارن وقتی نہیں کر پاتا جیسے کئی آپ نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک بودی بکشو اولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں بیٹھا ہوا ہے تو ایسا کرنا تو سادھارن وقتی کے لئے بہت کٹن ہے لیکن وہ وقتی اس میں بیٹھا ہوا ہے ایک بودی بکشو کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ دھرتی سے تین فٹ اوپر ہوا میں اڑ گیا اور پھر نیچے آ گیا اور جو ایک یوروپین میجیشن تھا وہ ان کے پاس کیا ہوا تھا ملنے وہ بھی حران ہو گیا اس کو بھی اس تبتی سادھو نے کہا کہ تم پرماتما کا بھجن کیا کرو میڈیٹیشن کیا کرو اس میڈیٹیشن کے دورہ ہی یہ شکتی مجھے ملی ہے تو یہ جو شکتیاں ہیں یہ جاگرت کرنے کا جو ایک اپائے ہیں وہ بھی پرماتما کا بھجن ہی ہے لیکن ہمیں پرماتما کا بھجن سدھیوں کے لئے نہیں کرنا چاہیے یہ سدھیاں بھی پرماتما کو ملنے میں بادک بن جاتی ہیں ہمیں پرماتما کا بھجن سے پرماتما کو اپنے من میں لانے کے لئے کرنا چاہیے پرماتما کا بھجن کرتے کرتے جب پرموستہ پرابت ہو جاتی ہے جب سکھ دکھ ہمیں تجھ سے جان پڑتے ہیں وہ پرماتما ہمارے ردے میں آ کر پہچ جاتا ہے وہی جیون وقت توستہ ہے وہی جیون کی سفلتا ہے ہمیں اس پر ہی دھیان دینا چاہیے دھنیواد